السلام علیکم دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لئے خیریت کی دعا کرتا ہوں آج آپ کے سامنے ایک بزرگ کی سٹوری لے کر آیا ہوں جو کہ ماشاءاللہ اللہ کے بہت پیارے تھے اور آپ کوشش کروں گا کہ میرے شہر میں جتنے بھی دربار مزار چھوٹے بڑے موجود ہیں ان کو ڈسکور کروں زندگی کے متعلق جو بھی سٹوری گزری ہے جو بھی معاملات گزرے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں بزرگ دیکھیں ہر بزرگ کا ایک مقام ہوتا ہے اور بے شک وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے اور انسانوں کو بس وہ دکھاتا ہے کہ یہ کتنا پیارا ہے ان بزرگوں کو اپنا علم دے کر یا اپنے قریب کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ میرے بھرگزیدہ بندوں میں سے شامل ہے جن میں سے ایک بزرگ ہیں جن کی سٹوری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت شاہ برحان الدین ان کا نام ہے جی ماشاءاللہ اور ان کی جو سمانے حیات یا زندگی کے معاملات ہیں بہت ہی دلکش ہے مطلب یہ آپ ایسے سمجھے کہ ان کی دو دربار ہیں ایک لاہور میں ہے اور دوسرا چنیوٹ شہر میں ٹھیک ہے پہلا دربار ان کا لاہور میں تھا جب آپ انیس سو اکاسی میں آپ پیدا ہوئے آپ کی ولادت کی جو ڈیٹ ہے وہ انیس سو اکاسی ہجری ہے اور آپ کے والے صاحب موحب اللہ بھاولپور سے لاہور تشریف لائے تھے پھر آپ کی ولادت یہیں پہ ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ عرصہ یہیں پہ گزارا پہلا دربار لاہور میں موجود تھا جب آپ وفات آپ نے پائی لاہور میں آپ نے وفات پائی ٹھیک ہے اور آپ کو موجودہ مزار لاہور میں دفن کیا گیا تھا جب وفات کی اطلاع چنیوٹ میں ان کے خاص عقیدت مندوں کو ملی تو وہ سخت دکھ میں چلے گئے یا غم و استراب ہونے لگے آپ کو باطنی طور پر ان کے استراب کا جب علم ہوا یعنی کہ جو عقیدت مند چنیوٹ میں موجود تھے کہ وہ تو رنج و غم میں مبتلا ہو گئے تو آپ باہر نکل آئے یعنی کہ اپنے قبر مبارک سے باہر نکل آئے اور چنیوٹ پہنچ گئے دیکھیں یہ ایک کرامت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے اپنے بزرگوں کو ایک بکشی ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے جس کی کہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں جب لوگوں کی انہوں نے محبت کو عقیدت کو دیکھا تو آپ قبر مبارک سے باہر نکل آئے یہ الفاظ ان لوگوں کے لکھیوں ہیں جنہوں نے اپنے موجودہ وقت میں دیکھا سنا اور انہوں نے تحریر کیا ٹھیک ہے حضرت مولا لاہور سے پھر آپ جب اپنی حیات میں لاہور سے جب سفر کیا حضرت مولا خواجہ بہاری کے ارشاد کے مطابق آپ نے پچیس سال کی عمر میں جنگ کا سفر اختیار کیا اور ساحل چناب کی علاقوں میں جو آپ کے خاندان کے مریدوں کی دتمندوں پر مشتمل تھا ارائش اختیار کی خیال ہے کہ آپ ایک ہزار دو ہجری کے قریب وارد چنیوٹ ہوئے یعنی کہ ایک ہزار دو ہجری میں آپ چنیوٹ میں تشریف لے آئے اور فقراء درویشوں کا وسیع ہلکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا اور آپ سلسلہ سہر وردیہ سے بیعت بھی تھے در آپ چنیوٹ شہر تشریف لائے تو آپ کو یہ علاقہ پسند آیا اور مستقل رہائش اختیار کر لی اس دور میں جن کا دور حکومت تھا وہ نواب صاد اللہ خان تھے اسی دور میں شاہ جہانی عودے کے کلم مشہور وزیرعظم نواب صاد اللہ خان جو چنیوٹ کے غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے اور جتیمی اور برے عالم میں آوارہ پھرتے اور آپ کے حلقے میں شامل ہو گئے آپ نے اس بچے کی پیشانی میں علم و حکومت کے اثار دیکھے اور تو اپنے قریب کر لیا اور ابتدائی تربیت سے فیضیاب کر کے حضرت یعنی کہ نواب صاد اللہ خان صاحب کو اپنی ابتدائی تربیت سے فیضیاب کیا اور پھر حضرت مللہ خواجہ بہاری کے سپورٹ کر دیا جنہوں نے لاہور میں اس کی تعلیم کا بندوبست کیا آپ کی ایک کرامات میں سے جو کرامت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے متعدد باتیں منصوب ہیں کہ آپ سے ملحق کونے کے بارے میں کسانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ عرص کے موقع پر جو بیل اس کونے سے لگائے جاتے ہیں وہ سال بھر ہر قسم کی بیواری سے محفوظ رہتے ہیں چنانچہ عرص کے موقع پر کسان بار بار اپنے بیل اس خدمت کے لئے پیش کرتے ہیں آپ کی وفات ہجری سن ایکزار اکسٹھ بارہ رمضان المبارک کو اس دنیا فانی سے خیر بات کہا اور آپ کے عقیدت مندوں نے موجودہ مزار کی جگہ ہی دفن کیا جب وہ ساکھے حضرت صاحب نے حضرت صاحب نے حضرت صاحب جی میں تا ہر دوار جانا ہی اشنان کرن باستے سارے ہندو جاندے پہر ہوں میں اشنان کرن جانا ہی وہ میرے کو تا جی خرچہ کوئی نہ ہویا جانوان دا پیسے کوئی نہیں وہ نے خرچہ موڑو کان لگیں کان لگیں وہ چلتے ہیں چلتے ہیں جس لئے جانوان لگے حضرت صاحب نے بیٹھے بیٹھے انہا کہا اللہ بھائیو دہت بھائیو انہا اتھے اپڑھنا ہے ہر دوار اشنان کرن انہا کہا جی بس آج جی اتھے اپڑھ گا ہے اچھا بھائی تو آپ جنہا اتھے جانا ہے انہا کہا اچھا ٹھیک ہے ایک صاحب جی پہیی آئی صاحب جی لپیٹھ کے ائی ادھر صاحب نے آیا کہ اللہ آئے صاحب جی بچوں تو آئی لا انہا کوئی حرف پڑھا جنہا بھی آئی وہ حرف پڑھا جنہا وہ ساپ دیشی جی لے گزریا نا اب وہ ہوئے کہا تو ہر دوار انڈیا اتھے او سارے اشنان ہوئے پہا وہ اونا دے بچوں دن آکھا پتہ نا ہی رائی کی نا آئی وہ اسے کہا ہی رائی تو آگے اکھے جی آجی مہیں آگے وہ آگے اشنان کار کے حضر صاحبہ فرمایا اے بھائی جی لے آونا او بھی نا اتھے انجے تھاک جی اسی نا وہ دے بچوں دے وہ باپ سے جی لے آمن لگا وہ عصاف جی بڑی وہ بھوڑا ہی تھے اے بھوڑ اللہ دے والی نا اے جی مادیت ہے نا مادہ شہ یعنی کہ میان جی کے دربار پر مجھے ایک بزرگ پرد ملے میں نے ان سے گفتوں گو کی جنہوں نے بڑا ایمان افروز ایک واقعہ سنایا ایک ہندو آدمی کے بارے میں تو یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا خارجی دروازہ تھا جو شہر کی اندر کی طرف کھلتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب دربار کی بہت خستہ حالی خستہ حالی ہوئی پڑی ہے کہ اس کی مرمت کیلئے نہ تو گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے نہ ہی یہاں کے جو کونسلر حضرات ہیں جن کو کرنا چاہئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا دربار ماشاءاللہ اس کی دیواریں اوپر جو گھمبت بنا ہوئے ہیں وہ سنگ مرمر کا بنا ہوئے ہیں اور باقی جو دربار کی امارت ہے وہ پتھر سے بنی ہوئی ہے پہاڑی پتھر سے یہ کونہ تھا یہ بہت کہتے ہیں کہ اس کونہ پر جو بھی بیمار یا جن کو دانیں پھنسیں نکھتے تو وہ یہاں پر نہلاتے تھے تو اس کو کلوز کر دیا کہا کیونکہ اس میں ایک عورت نے اپنے بچے سمیت چھلانگ لگا دی تو یہ ان کی سوانے حیات کا پیدا امید ہے سب کو ویڈیو پسند آئے گی اور جو معلومات شیئر کیا ہے وہ آپ کو پسند آئے گی ان کی بہت سے واقعات ہیں ایسے واقعات ہیں جو بہت ہی ایمان افروز ہیں انشاءاللہ ان پر بھی جو بھی معلومات مجھے ملے گی جو معلومات میں اویل کر سکوں گا لوگوں سے مل کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا آپ سے دعاوں کی درخواست ہے اور ریکویسٹ ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ہر اپڈیشن کی معلومات نوٹفکیشن ملتی رہے اللہ نگے بان اللہ حافظ